حضرت یاکوب علیہ السلام ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے اتنا روئے کے اندے ہو گئے لیکن ایڈ نی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا بادشاہ بن کے واپس ملا اور بینائی بھی واپس آئی حضرت ایوب کا میں تفسیر پڑھا تھا سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے اسماعیل اسلام، ذلکفل، سلیمان، داؤد سب کے بارے میں پھر اللہ کہتے ہیں کلوں من السابرین، all of them were patient اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی بہرحال، تفسیر میں میں پڑھا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ made him go through all this tough time was to tell everyone کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارا ہوں یہ نہ سمجھ نہ کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو میبھی اس میں بہت بڑی حکمت ہے پین میں، غم میں تو لیکن یہ کہ انڈ میں ریلیف آیا اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو اس کے اولاد اسے واپس کی وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی اسی طرح آپ دیکھیں زکریہ علیہ السلام اولاد نہیں تھی رو پڑے مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں بے موسمی پھل ہیں تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تُو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تُو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے تُو اس پر قادر ہے اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تُس سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیئے اور پھر وہ خود ہی حران ہو گیا یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں پہلے خود ہی دعا کی پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حران ہو گئے کہتے ہیں رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح کئی مثالیں روک صاحب ہیں یوسف علیہ السلام کی یعنی سیڈ ڈنڈنگ تو ہے نہیں میں ہمیشہ ہونے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ ڈنڈنگ ہے وہ پھر سیڈ ہوگی اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی کوئی نہ کوئی رہت آ جائے گی کہیں سے کچھ آ جائے گا اللہ سنبھال لے گا قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیا جاؤ گا قائم ذات سے محبت کرنی ہے اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے کیونکہ موت ہر کسی در تو لگتا ہے نا ہم لوگ کا تو کونسیپٹ اس طرح سے تو کیا مطلب بس موت کا میں نے کہا نہیں زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے اور لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ پکا بلین نہیں بنانا یہاں کا پہلے یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو کرنے والے کام ہے کر ڈالو اور خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی دینے سے ملتی ہیں جب آپ دینا شروع کر دو کہ اوزن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے تو کہتے ہیں سوال آپ کا تو ہمیں چینج کر دیتا ہوں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاوں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاوں میں وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں حل بتائیں تو کہتے ہیں آسان حل ہے کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے لیکن ایک شرط ہے اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لئے دعا دو وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے تو یہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا اللہ نہیں بنایا اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جسے مخلوق کا نفع ہو اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتی تھی تاکہ تم میرے قریب ہو جائے تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گئے اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فیرون کی مانگتے ہیں اور آقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں تو یہ دیکھ لیں نا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں تو یہ بس اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے تو ہم روح اور جسم کی کامبینیشن ہے آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے میں کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں میں نے ایک دیگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا جو حکیم تھے جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے ان کا یہ بیلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے لیکن روح سٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے اب یہ ریسرچ ہے تین دن کا فاقع تین دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹم سیل موبیلیزیشن ہوتی ہے اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سیرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے اسٹم سیل موبیلیزیشن فاسٹنگ کے ذریعے اٹوفے جی دوہزار سولہ یا سترک نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ تو کچھ بھی نیا نہیں ہے بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے اور خیال بھی ایک خوراک ہے صرف رسک کھانا پینا تو نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں منفی 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 یہ جب آپ کی سوچ جتنی نیگٹیو ہو جائے تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے اور گناہوں کے اثرار اس پر تو جتنی بات کی جائے کام ہے لیٹرلی آپ کے سیلز پر افیکٹ ہوتے ہیں میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے نافرمانی کے اور آج کل جس جس طرح کہ گناہ اللہ ماف کرے آگئے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے سکرین پہ پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہوگی اس کو گلیمرائز کر دیا انسٹیٹوشنالائز کر دیا پون انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آگئے ہیں تو یہ اٹھال پرووز کے روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے میرے پاس بچے آتے ہیں اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کرتی میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں نے محران ہوا کہ وہ اس کو سمحاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچارے تو ان کو سمجھانا ہے کہ آپ آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رسک دینا ہے جو اللہ کے قریب کریں یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے ہماری آنکھوں کے لیے بنائی ہے اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی اور پھر ہماری کتابوں میں بھی unfortunately یہ چیز لگ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ہے کہ یہ تو ہیل دی ہے اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز